راج سے کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا ڈان کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے لیکن سونیا ایک بات سمجھ لیں ڈان کو پکرنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہلو دوشتوں کیسے ہیں آپ چلیے آج بات کرتے ہیں سن 1978 کی اُس بلوک بچٹر فلم کی جس کا نام ہے زیہاں ڈان فلم کے لیڈ رول میں ہے امیتا بچن اگر امیتا بچن صاحب کی سرو کالک پسندیدہ فلموں کی بات کی جائے تو ان میں فلم ڈان سمار تو ہو گا ہی فلم کی نرماتا اور سینومیٹو گرافر تھے ندیمن اے ایرانی تثہ نردیسک تھے چندرہ باروٹ بولی ووڈ کی ایکسن تھلر فلم کو لکھا تھا مسہور لیکھاک جوڑی سلیم زاوید نے امیتا بچن نے فلم میں دھوری بھومی کا نیوہا تھا ایک تو انترراشتی اپرادی ڈان کا تثہ دوسرا بھولا بھالا گنگا کی نارے والا چھوڑا بیجائی کا فلم کے مکھ نائکہ کی بھومی کا میں تھی اپنے داور کی بولڈ اینڈ بیوٹیفول عوینتری جینت امان یہاں امیتا بچن اور جینت امان کے جوڑی کی پہلی فلم تھی اس کے بعد انہوں نے ساتھ ساتھ کئی فلموں میں کام کیا مثلا 1989 کی دک گریٹ گیم لر 1980 کی دوشانہ 1981 کی لاباریس اتیادی حالانکہ اس فلم سے پہلے دونوں نے سن 1974 کی فلم روٹی کپڑا اور مکان میں کام کیا تھا پرنطو اس فلم میں جینت امان منوش کمار کے اپوزٹ تھی فلم کے انیس سہ کلاکار ہیں پران افتیخار سکتین کپپو کمل کپور اربنا چودھری ہیلین اوم سیوپوری میک موہن ایم بی سیٹی جگدیس راج اتیادی جب ہم فلم ڈون کی بات کرے اور اس کے لوکپیری گیتوں کی بات نہ کرے تو بڑی بیمانی ہوگی فلم میں ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ گانے تھے مثلا کھائی کے پان برانرس والا میں ہوں ڈون یہ میرا دل یار کا دیوانہ جس کا مجھے تھا انتجار یہ ہے بمبائی نگریہ تو دیکھ بابوہ اتیادی جان اور ان دیور نے ان گانوں میں آواز تھے سدہ باہر گائے کسور کمار لطا مگیس کر اور آسا بھوس لے کی چلیے اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے کچھ سنے انسنے کس سو کی کیا آپ جانتے ہیں فلم کی سرسک ڈون کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا مطلب ہوگا سبھی بدماسوں کا سردار آپ کا سوچنا بھی غلط نہیں ہے پرنطو چلیے بتاتے ہیں ڈون سبد کا صحیح مطلب واسطوں میں یہ ایک اسپینی سبد ہے جس کا ہندی مطلب ہوتا ہے بھدر پروس اور انگریزی مطلب ہوتا ہے جنٹلمن چاک گئے نا فلم کا مسہور گیت کھائکے پان بنارس والا کو دیو آنند کے فلم بنارسی بابو کے لیے لکھا گیا تھا پرنطو دیو آنند کو یہ گیت کچھ خاص نہیں جمع بعد میں یہی گیت منوش کمار کے سلا سے فلم ڈاؤن میں جوڑا گیا ہوا یہ تھا کہ فلم کے ڈیریکٹر چندراباروٹ جو اس سے پہلے منوش کمار کی کئی فلم کو اسیسٹ کر چکے تھے نے فلم کو ریلیس سے پہلے منوش کمار کو دکھایا منوش کمار نے کہا کہ فلم تو کافی اچھی بنی ہے پرنطو انٹرول کے بعد فلم میں لوگوں کو ایک گیت چاہیے ہوگا کیونکہ انٹرول کے بعد فلم کافی ٹائٹ تھی اسی سمسیہ کو سوجھانے کے لیے اس گیت کو فلم میں سامل کیا گیا باد باقی تو آپ جانتے ہیں یہاں کہ اس گانے نے کتنا دھمال مچایا چلتے چلتے اس گانے کی ریکارڈنگ سے سمبندیت ایک قصہ بھی آپ کو سنا دوں ہوا یوں تھا کہ گائیک کسور کمار نے گانے میں واسطوکتہ لانے کے لیے پان کھا کرے گیت کو گایا تھا اور ہاں بیچ بیچ میں پان کھنے کے لیے ریکارڈنگ روم میں باقیدہ ترپال بیچھایا گیا تھا لیکھک جوڑی سلیم جابید کے لکھی اس سپر ہیٹ اسکریپٹ کو دیو آنند پرکاس مہرا اور جتندر نے کئی سال پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا جب نریمان ایرانی نے سلیم جابید سے سمپرک کیا تو انہوں نے ڈون کی اسکریپٹ سنائی اور نریمان ایرانی کو کہانی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے سلیم جابید سے یہ کہانی لے لی اوریجینال اسکریپٹ میں پران صاحب دوارہ نیبھایا گیا جسجیت کا کریکٹر واسطوں میں لنگڑان نہیں تھا پرانت انہی دنوں پران صاحب کو ایک درگھٹنا کے کرن پیروں میں چوٹ لگ گئی اور بینا چھڑی کے سہارے وہ چل نہیں پا رہے تھے تب کہانی میں تھوڑا بدلاؤ کر کے جسجیت کو لنگڑے کے روپ میں پیس کیا گیا فیلم میں امیتہ بچن کی بیجے والی بھونی کا سنجی کمار دوارہ اوہینیت فیلم نئی دن نئی رات کے رول ماسٹر جی سے فریریت تھا دونوں ہی کاریکٹر اپنے بالوں میں تیل لگاتے تھے اور پان کھاتے تھے دونوں کے بولنے کا لہجا بھی کافی ملتا جلتا تھا فیلم میں افتیکار صاحب دورہ نبھایا گیا ڈی ایس پی ڈی سیلوہ کے رول کو نبھانے میں مزہور افینیتہ راجندر کمار نے کافی روچی دکھائی تھی پرنتو فیلم کے بجٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیریکٹر چندرہ باروٹ نے افتیکار صاحب سے ہی یہ رول کروایا فیلم کے کئی گلہ کار جیسے امیتہ بچن جینت امان پران اتیادی نے فیلم کے لیے کوئی بھی فیس نہیں لیا تھا پرنتو فیلم کے سفل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سیر رکھ کر باقی پیسے سوارگی نریمن ایرانی کی پتنی سلمہ ایرانی کو دے دیا تاکہ وہ سبھی کرجے چکا سکے چلتے چلتے بتاتا چلوں کی فیلم کے پروفیٹ سیر میں امیتہ بچن سے بھی جاتا سیر پران کے حصے میں آئے تھے اس فیلم کی سوٹنگ چار میں 1974 کو فیلم کے مسہور گیت یہ میرا دل یار کا دیوانہ کے سوٹنگ کے ساتھ ہی سرو ہوئی تا تھا چار سال بعد بارو میں 1978 کو ریلیز ہوئی یہ فیلم امیتہ بچن کی ایک انی بلوک بسٹر فیلم ترسول کے ریلیز کے اگلے سفتہ ہی ریلیز ہوئی تھی فیلم کے اسٹنٹ ڈائریکٹر تھے بیرو دیوگن تتھا امیتہ بچن کے سبھی اسٹنٹ جانے مانے کھلائک مانک ایرانی نے کیے تھے حالانکہ فیلم میں اس بات کا کریڈیٹ انہیں نہیں ملا تھا فیلم کی کہانی مسہور انگریجی اپنیاسکار ہینڈری اس میکس پیلڈ کی اپنیاس لیگیسی آف اسپائی سے کافی حد تک پریریت تھی حالانکہ اس بات کو لیکھک جوڑی سلیم جاوید نے ہمیشہ نکار رہا سن 2006 میں انہی لیکھک جوڑی سلیم جاوید میں سے جاوید اکتر کے بیٹے فرحان اکتر نے فیلم کا ریمیق اسی نام سے بنایا اور پنہ 2000 گاروں میں ڈاؤن ٹو کے نام سے اس کا سیکول بنایا دونوں ہی فیلم میں ڈاؤن کی بھومیقا میں تھے سارو خان ہندی بھاسا کے الاؤوہ ان کئی بھاسا میں اس فیلم کا ریمیق کیا گیا مثلا سن 1980 کی تمیل بھاسا میں بنی فیلم بلہ اس فیلم میں ڈاؤن کی بھومیقا کو نبھایا تھا سپر سٹار رجنی کانت نے اور یہ فیلم ان کے کریئر کے لیے میل کا پتھر سا بھومیقا چلی اب بات کرتے ہیں فیلم ڈاؤن کو ملے آوارڈ کی بیش ایکٹر کے لیے امیتاب بچن بیش میل سنگر کیلئے کسور کمار تتھا بیش فیمیل سنگر کیلئے تتھا درسک درگا میں بیٹھی نری من ایرانی کی پتنی کو یہ اوارڈ لینے کے لیے انورو کیا تھا تو یہ تھی سن 1978 کی مسہور فیلم ڈاؤن کی سنی انسنی باتیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ کریں ایسے ہی نئے ویڈیوز پانے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبا دیں